موسیقی اسلام علیکم قواتین و عذرات حسبحال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم جی ڈاٹسا دیکھیں جناب نبی دیکھیں کیا دیکھوں کیا ہو گیا ڈاٹسا وہ میں یائی لیتا ہوں تو گرمی لگتی ہے اور یائی تار دیتا ہوں تو پھر چھردی لگنی شروع اپنا چیک اپنا کراو رضا ہی چیک کرو آپ ڈاکٹر ہیں یا رجائیا نگندنے والی مائی ہیں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھو حاضر عزیزا اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھو پہلے تم کہا دیتے ہو کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو مجھے پتایا کر جب تکلیف پتاتے ہیں تو اس وقت کہا دیتا ہے چلوا پڑی جگہ پہ بیٹھو اچھا پہلے خبروں کی طرف آؤ پھر تمہاری طبیعت بھی ٹھیک کر لاتے ہیں لاہور ریلوے سٹیشن پر چوری روکنے کے لیے لگایا گیا گیٹ خود چوری ہو گیا ایلو یہ کوئی خبر والی بات ہے ریلوے کے اندر کا مار تو اندروں اندر ہی چوری ہو گیا ہویا ہے اب یہاں گیٹ ہی چوری ہونا تھا اور اس میں ریلوے کی بچت بھی ہے اندر ہے کیا بھائی جو آپ نے چوری روکنے والا گیٹ لگایا ہویا ہے ایسے موقع پہ شائر فرماتے ہیں کہ جس چور نے اتار لیا ہے چوری روکنے والا گیٹ اس چور کی پریکٹس میں کوئی بھول ہوئی ہے ردیف کافیا ٹھیک آئی ہی طرح یہ اس کو کہتے ہیں مطنجن شائری ہاں دو گئی ہے یار چوری روکنے والا انہوں نے گیٹ لگایا اور چور وہ ہی تار کے لے گی اس لیے پھر عوام کیا رہی ہیں کہ پائے گی انٹی کرپشن کی کرپشن روکنے کے لیے ایک انٹی تو انٹی کرپشن میک میں منا ہے بلکہ اس میک میں کا نام انکل کرپشن ہونا چاہیے عزیزی صاحب انٹی کرپشن ہے آنٹی کرپشن نہیں ہے ہاں ہاں وہی یہ ہوتا ہے انٹی انٹی کرپشن تو میک میں بڑھ جاتا ہے آئے 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 مجھے یاد آگیا میں نے ایک دفعہ سکوٹر نوہ نوہ اس وقت خرید آتا یاد نہیں مجھے اس وقت میرا خیال ہے یہ کمپنی نے پہلا سکوٹری بنایا تھا میں نے جناب ڈر کے مارے جناب چور سو چلپواری ہے سکوٹر کو ایک دن میں کھلار کے باہر تو اندر گیا ہوں کوئی چور آیا اور چور سو چی اتار رہا ہے مانی آگے اس کو گردن سے پکڑ لیا میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہوں چور سو چتار رہے ہوں کہتا تو یہ چور سو چا تو ہے یہ میرا تم نے کیوں لگایا ہوا ہے وہ میں نے کہا میرا سو چا میں نے لگایا ہے یہ اپنے سکوٹر کو کہتا پھر اس کا نام عزیزی سو چ رکھو چور سو چی کیوں رکھا ہوا ہے اچھا اگلی حبر سن لیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ میڈیا اظہار رائے کی آزادی ذمہ داری اور معاشتی اقدار کے ساتھ استعمال کریں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہمیں درس دینے کا معاشرتی اقدار کا اگر میڈیا بھی جواب میں یہی مطالبہ کریں افافاقی بزراء سے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں معاشرتی جو اقدار ہیں ان کا پاس کریں تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کیا جواب دیں گی میں تو ڈاکٹر صاحبہ کیا جواب دینے ہو ہو ہے تم تو پچھے ہی پڑھ جاتے ہو معاشرتی اقدار ہمارے پاس ہے کافی ڈاکٹر صاحبہ معاشرتی اقدار نہیں اقدار جس کے پاس اقدار ہو تو اقدار اسی میں آ جاتا ہے بچھو تے چکت پنجے سٹو پر آتے اقدار بھن جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ ہم سے بہت تانگ ہیں اور اپنے اقدار کے آخری دنوں میں ہمیں خاموش کروانے کے لیے بقاعدہ ایک لائے عمل بنا رہے ہیں لہ تانگ میں قادلی تاڑ کو لہ تانگ بھول ہے میری کڑھی اخبار چھے فوٹو لاغے تھا لے تو سی شفی سنے آرہا لہ دیتا ہے کانگیٹا یا میری ویلچئر آلی ویڈیو چلا کر پیچھے گانا چلا تا جی موٹ اوٹ جا وہاں ہوا دے نال میں اتنے ہی آپ کو کہا ہے نا کہ آپ نے اقدار کا خیال رکھیں آپ نے الٹا ہمیں درس دینا شروع کر دیا ہم اپنے اقدار کا خیال رکھیں ایک برطانوی ریپورٹ کے مطابق ایس ایم ایس گردن کونی اور کلائیوں میں درد کی بڑی وجہ ہے ایک درد یہ مس کر گئی ہے کونسی جی دل کی درد نہیں بھائی جی دل کی درد لاحق ہو تو یہ ایس ایم ایس کی دردی شروع ہوتی ہے اور جب پھر ایس ایم ایس کی دردی شروع ہو جائے تو پھر گردن کونی اور کلائیوں کی دردیں شروع ہوتی ہیں یہ دردیں تو گٹوں گوڑوں تاک جاتی ہیں ایس ایم ایس ہوتا تھوڑا ہے ایمان سے میں تمہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ایک بچہ مجھے روی ایس ایم ایس کرتا ہے وہ لکھتے آگے بائے لکھ دیتا ہے اب تم اللہ جانتا ہے ہنسی والی بات نہیں چاہ رہا ہے ہم ڈیم سیریز اس اوے کا میں اس کو کیا جواب دوں مجھے بتاؤ بلکل اسی طرح کہ ایک بچہ مجھے بھی تنگ کرتا ہے روزانہ بیس دفعہ وہ صرف اتنا میسیج کرتا ہے انکل اللہ جانتا ہے جتنی ان کی فون پہ انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں اتنی تصویح پہ چلنا شروع ہو جائے تو ساری قوم بکشی جائے ہائے 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 کہاں کہاں ایس ایم ایس ہو رہا ہوتا ہے پہلے لوگ بات روم میں کچھ اور کرنے جاتے تھے ہم صرف ایس ایم ایس کرنے جاتے ہیں یار ایمان سے میں نے ایک ہوتل پہ دیکھا ہے کہ بندہ سریپا میں کھاتے ہوئے ایس ایم ایس کر رہے ہیں ہلا سریپا میں بندہ کھا رہا ہو تو اسے بڑا سیاپا بڑا ہوتا ہے انگلیاں اس کی جوڑی ہوتی ہیں شوربہ اس کا ہی در کو گر رہا ہوتا ہے وہ ببر شیر راک کے ٹیبل پہ اس کو چیچیوں کے ساتھ کر رہا ہے پھر پہلا خیال نہیں ملا تو کون یہ بھی مارتا رہا ہے میں نے پرے سے ہوتل کا بڑا فلا سوہ پکڑایا اسے میں نے کہاں پائنی اس کے ساتھ کر رہے ہیں بے تکے گھر ضروری میسیج یا ساتھ والے کمرے سے بیٹا کر رہا ہوتا ہے میسیج ماما مجھے پانی پھلا کر اوپر سے ماما بھی اب آز مار کے جواب نہیں دیتی مقامت کا پوچھ رہی ہوتی ہے مہندی دے کس پہلنگ لگتی کیوں گھر ہے میں نے یہ رہا لکھنے پتر تیرے پیرانت مہندی لگ گئی ہے ایسے ایسے لائنی میسیج یا اور وہ جو میں نے بتایا نا دل کی درد سے یہ شروع ہوتی وہ دل کی درد والے کیا میسیج کرتے ہیں پہلے ایک کنٹہ صرف یہ میسیج جاتا رہتا ہے ساری دوسرے کنٹے ساری پلیز تیسرے کنٹے مان بھی جاؤ نا جانو چوتھے کنٹے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی واقعی ساتھ کہہ رہا ہوں پنجوے کنٹے یہاں کے وچارہ کہتا ہے خدا کے واسطے ماف کر دو چھوے کنٹے صرف میسیج دیتا ہے پرے مر نہ مرا دے تیرے پر گیا کئی میرے اگے پچھے ہیں ساتھوے کنٹے پھر ادھر سے میسیج آتا ہے ساری میرا بیلنس قتم ہو گیا تھا اٹھوے کنٹے آگے سے پھر ادھر سے جواب جاتا ہے اوکے نو پرابلم آئی سٹیل لاب یو پیٹے مو تیرے لاب کا بھائی ابھی چھوے کنٹے میں تو تیرے اگے پچھے بڑی پھیر رہی تھی اب کون سی موت پڑ گئی ہے تمہیں کان کھڑے کرنے کا محاورہ حقیقت بن گیا جاپانی ماہری نے کانو والی الیکٹرک ٹوپی تیار کر لی بات غور سے سننے پر کان کھڑے اور گہری سوچ میں ہونے پر لٹک جاتے ہیں اچھا گہری سوچ پر لٹک جاتے ہیں اور غور پر کھڑے ہوتے ہیں لا بھئی اگر ہم دونوں نے یہ ٹوپیا پہنی ہونا تو سارے پروگرام میں میرے کان لٹکے رہے چونکہ میں سوچ کے بات کر رہا ہوں اور تمہارے کان کھڑے رہے چونکہ تم میری باتوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کاش تمہیں بھی غور کر رہے کی عادت پڑھ جائے باتوں پر غور یادہ نہیں میرے کان کھڑے رہے اور تمہارے لٹکے رہے اچھا یار جو مرضی کر لو ہم دونوں پر بات نہیں بنے گی اچھا یار چلے یہ سارا مٹا دو میرے کان پیٹی کرتے رہے اور یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ پیٹی کریں گے پیٹی بھی نہیں کریں گے لوڈ شیڈن لوڈ شیڈن نازلیاں میں لیں ایک چوٹی سی کمریشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا